یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین یا وارث اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک وسلم اسماء علیہ میں اسم اللہ ذات ہے باقی اسم عاظم ہے اسم عاظم صورت کا نام ہے انسان کو لازم ہے کی سوائے خدا کے غیر کو دل میں جگہ نہ دے فائل حقیقی تو ایک ہے نہ دو جس کو اللہ ہدایت کرتا ہے بس کوئی اس کا گمراہ کرنے والا نہیں ہے اور جس کو گمراہ کر دے کوئی اس کا حادی نہیں ہے وہی رب ہے وہی مالک ہے وہی وارث ہے کلمہ توہید میں الہ اور اللہ ہے اور لا و اللہ ہے لا سے مراد نفی اللہ سے مراد اثبات ہے غوث علی صاحب صاحب قلندر علیہ رحمہ سے ایک روز کسی شخص نے سوال کیا کی بلا واسطہ پیر پیغمبر کے بھی کوئی صاحب معرفت ہو سکتا ہے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے بات ایسی ہے جب اتر خیچتے ہیں تو زمین سندل کی ضرور ہوتی ہے مگر انبیاء اور اولیاء زمین میں اتر ہیں جس کے واسطے سے اتر تیار ہوتا ہے اگر بگر کسی زمین کے اتر تیار کیا جائے تو ممکن ہے صدہا منفول خراب ہوں تب تھوڑا سا اتر نکلے جیسے انبیاء علیہ مسلم کے ہزار بار خلط ہوئی تو ایک رسول سربراوردہ روزگار ہوا اور یہ اتر خالص ہیں ایک روز ارشاد ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی لائے حضرت نے فرمایا جبرائیل تم جانتے ہو کہ وہی کہاں سے آتی ہے انہوں نے ارضیا کہ میرے میری رسائی صدرت المنتحد سے آگے نہیں ہے اس مقام معلوم ایک ندہ غیبی وارد ہوتی ہے اس کو آپ تک پہنچا دینا میرا کام ہے اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا آپ نے فرمایا اب کے بار اگر ندہ وارد ہو تو اس پر پرواز شروع کرو اور دیکھو کہ ندہ کہاں سے آتی ہے حضرت جبرائیل نے ایساہی کیا اور ایک طول و طول مسافت طے کرنے کے بعد دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ونیدہ وہی کر رہے ہیں پھر حضرت جبرائیل امین زمین کی طرف متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر موجود ہے اس کے بعد جناب قبلہ نے اشاد کیا کہ اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آن حضرت خدا تھے بلکہ اس سے یہ بات مترشہ ہوتی ہے کہ آن واحد کہ اندر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تہیں اس عالم اور اس عالم میں دکھا دیا ایک رور اشاد ہوا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے جب کی آپ کی عمر بارہ برس کی تھی تو حضرت علی مرتضی علیہ السلام سے سوال کیا پوچھا کی آپ کے دل میں کس کی محبت ہے فرمایا کی تمہاری پھر پوچھا کی بھائی حسین کی فرمایا کی ان کی بھی پھر پوچھا کی امہ جان کی فرمایا کی ہاں ان کی بھی پھر پوچھا کی نانا جان کی فرمایا کی ہاں ان کی بھی پھر پوچھا کی اللہ میاں کی فرمایا کی ہاں ان کی بھی تب حضرت امام حسن علیہ السلام بولے کہ ابا جان آپ کا دل ہے یا کوئی مسافر خانہ ہے دل میں تو صرف ایک کی محبت رہ سکتی ہے نہ ہزاروں کی حضرت علی علیہ السلام نے ان کو چھاتی سے لگا لیا اور فرمایا کہ بیٹا تم سچ کہتے ہو محبت تو ایک ہی کی رہے گی سبحان اللہ جب بچپن میں یہ سمجھ سی تو بڑے ہو کر کیا قیفیت ہوگی حضرت علی علیہ السلام نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو جو تعلیم فرمائے ہم کو نہایت ہی پسند ہے وَهُوَ حَذَا يَا وَلَدِي فِكْرَ كَيْفِ كَيْفَ دَعَكَ وَدَوَا كَيْفِ كَلَيْسَ شَئِن خَارِجًا مِنْكَ اَنْتَ اُمُّ الْكِتَابِ يَا وَلَدِي أَنْتَ جِسْمٌ صَغِیرٌ وَفِيكَ عَالَّمِ اَكْبَرِ ترجمہ اے میرے فرزن تیرا فکر تجھ میں تیرے لیے کافی جو تیرا اور تیری دوہ تجھ میں ہے کوئی چیز تجھ سے باہر نہیں تُو امُّ الْكِتَاب ہے اے میرے فرزن تُو ایک چھوٹا جس میں ہے اور تیرے اندر ایک بڑا جہاں ہے تُو بَمَانِ جَانِ جُبْلِ عَالَمِ هَرْ دُو عَالَمْ خُدْ تُوئِ بَنْگَرْدَمِ دَرْحَقِيقَتْ خُدْ تُوئِ اُمُّ الْكِتَابِ خُدْ خُدْ آیَاتْ خُدْ رَابَادِيَا سُورَتِ نَقْشِ الٰہِ خُدْ تُوئِ عَالِفِ اَشْيَا کَمَا ہِ خُدْ تُوئِ آنچَ مَطْلُوبِ جَهَانْ شُدْدَرْ جَهَانْ هَرْ تُوئِ وَبَادِ جُنْ اَزْ خُدْ نِشَانْ تذکرِ گوثیہ میں حضرت گوث علی ساقلندر کا یہ ارشاد ہے ایک روز ارشاد ہوا کی حضرت نظام الدین صاحب اولیاء رحمت اللہ علیہ ایک دن قوالی سن رہے تھے آپ کو جوش آیا اور جوش میں رومال ہلا کر فرمایا کی افسوس ہم دھوبی کے لڑکے کے برابر نہ ہوئے اس وقت تو کسی خادم کو تاب نہ ہو کی دریابت کرے لیکن دو تین دن کے بعد حضرت امیر خسرو نے وقت فرصت میں عرض کیا اس روز جو حضور کے زبان الہم بیان سے یہ الفاظ صادر ہوئے تھے اس راز سے آگاہ فرمائیے آپ نے فرمایا کہ بادشاہی دھوبی کا لڑکا بن دیکھے بھالے شہزادی پر شیفتہ ہو گیا وہ لڑکا تمام دن شہزادی کے کپڑے دھوتا اور ترہ ترہ سے اس کو درست کرتا اور غائبانہ اس کے حسن و جمال کی یاد میں نالے و فریاد کرتا چند روز تو یہ رات پوشید ہے رہا آخر ازبام ہوا لڑکے کے گھر والوں کو یہ بھید کھل گیا اس کے والدین کو اندیشہ پیدا ہوا کی بڑی خرابی کی بات اگر شہزادی کی خبر ہو گئی تو یہ مارا جائے گا اور اگر یہ چپ چاپ اس غم میں مبتلا رہا تو مر جائے گا ایسی جگہ اس نے کمند ڈالی ہے کہ جہاں رسائی دسوار ہم دھوبی و بادشاہ آخر یہ خیال آیا کہ کسی طور سے لڑکے کی طبیعت کو بدلنا اور اس کے دل سے یہ خیال مٹانا چاہئے اس کی ماں ایک دن اور ادا صورت اور گمبین چہرہ بنا کر بیٹے کے پاس جا بیٹھی اور سرد آہیں بھرنے لگی اس نے پوچھا اما خیر تو ہے آج تمہارا کیا حال ہے بہت اثرار کے بعد کہا بیٹا کیا کہوں کہا نہیں جاتا کلیجہ مو کو آتا ہے یہ کہہ کر آنسو بہانے لگی بولی کہ جس شہزادی کے تو کپڑے دھویا کرتا تھا آج اس کا سوم تھا لڑکے نے مسترب ہو کر تین بار دریافت کیا کہ وہ مر گئی پھر نعرے مار کر جان بہت ہو گیا دھوبن نے سوچا کہ جو کچھ تھا ہو گیا کچھ رونا پیٹنا شروع کیا اب کیا ہوتا ہے آخر رو دھو کے بیٹھ رہے چوتھے رو دھوبن شہزادی کے کپڑے لے گئی اس نے دیکھ کر کہا یہ کپڑے آج کس نے دھوئے ہیں پہلی سی صفائی نہیں وہ تو کچھ محبت کی صفائی معلوم ہوتی تھی یا بات سن کر وہ گمزدہ زہر و کتھر رونے لگی پہلے تو جھوٹا رونا تھا اب سچ مچ ہو گیا جھٹ مٹ جھٹ مٹ خیلے سچ مچ ہوئے سچ مچ خیلے بلے کوئی شہزادی نے پوچھا کم بخت بتا تو سہی روتی کیوں ہے کچھ مو سے تو بول اس نے تمام حال اپنے لکت جگر کی رہلت کا رو رو کر بیان کیا اور کہا وہ نامراد جو تمہارے کپڑے دھوتا تھا اس جہاں سے اٹھ گیا ہے یہ اس کا پیغام ہے شہزادی بولی کہ اچھی دھوبن ہم کو بھی اپنے لڑکے کی قبر دکھلا یہ بات کہہ کر کھڑی ہو گیا اور دھوبن کو ساتھ لے کپریستان کی طرف روانہ ہوئی چلتے چلتے قبر پر پہنچیا اور اس کو نہائید اور اس کو نہائید درد و حسرت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کیا کہ فوراں قبر شک ہو گئی ایک سور مچ گیا بادشاہ کو خبر ہوئی وہ بھی آیا سہزادی کہا پھر بیتاب ہو کر سہزادی اسی قبر میں سما گئی جن ایک سور مچ گیا بادشاہ کو خبر ہوئی وہ بھی آیا قبر خودی گئی تو دیکھا کہ جس میں ایک ہے اور سر دو ہے بعد اس قصہ کے سلطان جی نے فرمایا کہ میاں ایسا عشق ہم کو نہ مرسی سے ہوا نہ رسول سے نہ خدا سے ورنہ ہم کو بھی وصل نصیب ہو جاتا ہے یا واریس یا واریس یا واریس